السلام علیکم to everyone mathematics class 11 algebra and trigonometry chapter number 10 trigonometric identities کے اوپر آج ہم discuss کریں گے question number 9 اور آگے دیکھتے ہیں جی کیا آپ solve کر سکتے ہیں تو question 9 میں یہ given ہے if sin alpha is equal to 4 by 5 and sin beta is equal to 12 over 13 اور یہاں ایک بات اس نے یہ بتائی ہے کہ alpha اور beta یہ دونوں pi by 2 سے greater اور pi سے less ہیں وہ اس لیے بتایا یہاں پر angle ہے 0 either pi by 2 یہاں angle pi ہے تو alpha beta pi by 2 سے greater pi سے less ہیں تو اس کا مطلب alpha بھی second quadrant میں ہے اور beta angle وہ بھی second quadrant میں ہے اب second quadrant میں کون سٹیگرمیٹرینیشو positive اور negative ہوتی ہے یہ ہمیں بتا ہونا چاہیے آئیے دیکھئے اچھا sin alpha اور sin beta کی value کی بنا ہے سب سے پہلے آپ اس میں find کر لیں cos alpha اور cos beta کی value دیکھئے cos square alpha برابر ہوتا ہے 1 minus sin square alpha کے اور cos square alpha is equal to 1 minus sin square alpha کروں گا تو 16 over 25 9 over 25 یہ value آجائے گی cos square alpha بھی تو cos alpha یہاں سے برابر ہو جائے گا 3 by 5 اور plus minus لکھنا ہے plus minus اب چونکہ alpha second quadrant میں ہے اور second quadrant میں cos negative ہوتا ہے اس لئے ہم cos alpha کی value minus 3 by 5 لکھیں گے second quadrant کی وجہ سے اور اسی طرح value ایک پہلے سے find کر لیں cos square beta cos square beta برابر ہوگا 1 minus sin square beta کے فارملا لکھ لیں اور 1 minus sin square کریں گے تو 144 over 169 169 اس میں LCM 169 minus کا 144 144 براخر یہ 25 آ جائے گا چیک کر لیں جی یہ ہی ہے 169 minus 144 answer is 25 اور یہ ہے cos square beta تو یہاں سے cos beta plus minus 5 over 13 لیکن ہم نے value لکھنی ہے negative cos کی کیونکہ beta بھی ہمارے پاس کس quadrant میں آ رہا ہے second quadrant میں لیں cos alpha اور cos beta پہلے سے find out کر لیے ہیں اب کیوں find کیے ہیں بتاتا ہوں دیکھیں اس کا first part ہے left hand side لکھ لیں sin alpha plus beta اب sin alpha plus beta کا فارملا ہوتا ہے sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta formula number 4 sin alpha کی value ہے 4 by 5 cos beta کی value cos beta کی value ہے minus 5 over 13 اور پھر پھر plus cos alpha کی value minus 3 over 5 اور sin beta کی value given given 12 divided by 13 minus 5 اور 4 minus 20 65 65 12 3 سے multiply کریں گے 36 over 13 کو 5 سے کیا 65 2 بھئی اس میں 65 آجے گا minus 20 minus 36 تو minus 20 minus 36 یہ آجے گا minus 56 over 65 تو یہ ہمارا solve ہوا جی فرس پارٹ کے sin alpha plus beta کی ہم نے value find out دنی تھی اور وہ آگئی ہے minus 56 divided by 65 اچھا اس value کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آئی ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں 56 divided by 65 ہم graduation میں پڑے تھے تو ہمارا ایک class fellow اس نے mathematics کو بڑا آسان کر دیا اس نے کہا یہ 5 5 سے cancel ہو جائے 6 6 سے cancel تو آنسر جو ہے وہ 1 کے برابر اور یہ بات کئی سال ہوگئے مجھے آج بھی یاد رہتی ہے جب اس طرح کی دیکھئے فرس پارٹ کے بات اچھا اب ہم پارٹ سال کرتے ہیں یہ 4 پہلے کیونکہ سائن الفا پلس بیٹا ہے سائن الفا مائنس بیٹا کی value find out کرتے ہیں تو یہاں میں لکھتا ہوں پارٹ نمبر 4 سائن الفا مائنس بیٹا سائن الفا مائنس بیٹا کا فارمولا ہوتا ہے سائن الفا کاؤ بیٹا یہاں پہ مائنس آجے گا ساری values وہی ہیں صرف نیگٹیب سائن کی یہاں پر چینج آئے گی اور جب نیگٹیب سائن تو یہ نیگٹیب اس نیگٹیب کو کر دے گا پوزیٹیب اور مائنس 20 پلس کا 36 36 میں سے اگر ہم مائنس کریں گے مائنس 20 یہ راجے گا 16 over 65 یہ value آئے گی ہمارے پاس سائن الفا مائنس بیٹا گی نیکس کرتے ہیں ہجی سال سیکن پارٹ سیکن پارٹ میں left hand سائی لکھیں اس میں فارمولہ ہے جی cause alpha plus بیٹا ہمارا فارمولہ number 2 cause alpha plus بیٹا یہ برابر ہوتا ہے cause alpha cause sin alpha اور sin بیٹا cause alpha cause بیٹا minus cause کے فارمولے میں دونوں پہلے cause کے آتے ہیں بعد میں دونوں سائن کے اور بریکن میں پلاس سا تو باہی minus اب cause alpha cause beta کی value cause alpha کی value ہے minus 3 over 5 cause beta کی value 5 over 13 sine alpha کی value 4 by 5 sine beta کی value 12 over 13 1 کیا فارمولا بنے گا cause alpha minus beta cause alpha cause beta plus sine alpha sine beta یعنی یہاں پر value جو ہے وہ plus آج اور یہاں پر answer plus اور اب اس میں add اگر ہم کرتے ہیں 48 کو آپ add کر لی جی 15 میں تو 63 over 65 یہ value بنے گی cause alpha minus beta کی next part ہے tangent تیسرا part tangent alpha plus beta اچھا اس کو independent solve کیا جا سکتا ہے اور sine اور cause کے جو answer آئے تھے ان کو divide کر بھی ہم کر سکتے ہیں دیکھیں tangent alpha plus beta اس کو آپ لکھ سکتے ہیں sine alpha plus beta divided by cause alpha plus beta اب ہم نے دیکھ نا یہ ہے کہ sine alpha plus beta کی کیا value آئی تھی دیکھ نا پڑے گا solve کرنا پڑے گا اسے آئے سائن alpha plus beta آیا ہو ہے minus 56 over 65 اور cause alpha plus beta کی جو ابھی part part number 6 tangent alpha minus beta اس کو آپ لکھ لیں sine alpha minus beta divided by cause alpha minus beta اب sine alpha minus beta اور cause alpha minus beta کی value 16 over 65 یہ ہم solve کر چکے ہیں اور cause alpha minus beta کی value تھی 63 over 65 یہ LCM اس LCM سے cancel ہو جگا تو 16 over 63 جو ہے وہ اس کا answer آج گا لیں students آج کے لیے اتنا ہی ہے thank you so much for watching my video